اور یورپ میں اپنی زبان لیکن ہماری قوم کو اس کرپٹ اشراپیہ نے انگریزی کا غلام بنایا ہے میری اپنی زبان میری قومی زبان اردو زبان میری اپنی زبان پشتو زبان میری اپنی زبان پنجابی زبان میری اپنی زبان بلوچی زبان میری اپنی زبان سرائکی زبان میری اپنی زبان گجری زبان میری اپنی زبان چترالی زبان میری اپنی زبان گلگتی اور بلتی زبان میری اپنی زبان شینا زبان میرے لیے ان زبانوں سے بہت ہی بہتر ہے اس لیے کہ یہ ہماری ماؤں کی زبان ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اپنی مادری زبان میں اور اردو قومی زبان میں تعلیم دیا جائے اگر چائنیز اپنی زبان میں جاپانی اپنی زبان میں ایرانیاں اپنی زبان میں ترقی کر سکتے ہیں تو ستر سال بعد بھی انہوں نے کیوں ہماری قوم پر ایک اجنبی زبان مسلط کی ہے اور ظلم یہی ہے کہ انیس سو تریتر کے آئین میں کہا گیا کہ پندرہ سالوں میں اردو سرکاری اور دبتری زبان بننی چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نظام اور انگریز کے وفادار اور غلام وہ کمران نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور آئین کے اس ڈیسیجن اور اس دفعے کو عملی جامع نہیں پہنایا اس لئے کہ میری حکومت ایک ہی کام میں سپیشلائزیشن رکھتی ہے اور وہ کرپشن ہے کرپ میں یہ سپیشلسٹ ہے اور ایسے ایسے کرپشن کرتے ہیں کہ جنات کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ رات کو کرتے ہیں یا دن کو کرتے ہیں بس یہی ہے کہ پراپٹیز نظر اور مل اور شوگر مل اور بڑے بڑے کارخانے لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کرامات ہے کہ کاروبار تو ہم نہیں کرتے ہیں لیکن رات و رات بس ہمارے پراپٹیز میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے میں اس لئے پانامہ سکنڈل کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا تھا اور ہم نے عدالتی دروازے کٹ کٹائے تھے کہ احتساب کے خلاف ایوان کوئی قانون سازی نہیں کر سکے اس لئے کہ ایوان کے اندر ان کے ایجنٹوں کے اکثریت ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بل آ جائے جس کے نتیجے میں ایک حقیق احتساب ہو میرے پیارے ہوایوں اور آج جب سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ دو ججز نے کہا ہے کہ یہ سو فیصد نہ احل ہو گئے اور تین نے کہا ہے کہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اب جب جی آئی ٹی بنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پل پل کے خبریں اور ان کے تمام تر کاروائی یہ عوام کے سامنے ہو یہ پبلک کے سامنے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں کرپشن کے خلاف فیصلہ جائے اور اس عدالت عزمہ نے اگر کرپشن کے خلاف اور کرپ رکمران کے خلاف فیصلہ دیا تو تاریخ میں ان ججز کا اور سپریم کورٹ کا ایک عالی مقام بن جائے گا اور پہلے بار ہم کہیں گے کہ ہماری عدالتوں نے نظریہی ضرورت کو دپن کیا اور میرٹ کی بنیاد پر کرپشن کے خاتمے کے لیے موثر اقدامات اٹھائے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کے نظم بھی دے دے روڈ میپ بھی دے دے اور نہ صرف ایک دو آدمیوں کا ان تمام سیاستدانوں کا احتساب ضروری ہے جن کے نام اپشور کمپنیوں میں ہے جنہوں نے بینکوں سے قرضی لیے ہیں اور ماب کروائے ہیں جن کے پراپٹیز میں دن دگنی اور رات چگنی اچانک اور عجیب طریقے سے کرپ طریقے سے اضافے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیو ادالتوں نے یہ کام کر دیا تو ادالت زندہ بات لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے پھر عوام کے ذمہ داری ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے کرپ دھکمرانوں کا احتساب کر لے میرے پیارے بھائیو اس احتساب اور کرپشن کے خلاف یہ ہماری مومن یہ جاری رہی گی چوکوں اور چوراہوں میں بھی ایوانوں میں بھی ادالتوں میں بھی الحمدللہ انیس اچین میں جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف جس مہم کا آغاز کیا تھا قادی اسے نامد نے اس کا آغاز کیا تھا ہمارے پانچ نوجوان شہید ہو گئے تھے آج وہی تحریک ہے جو ایوانوں میں بھی موجود ہے جو لوگوں کی زبانوں پر بھی موجود ہے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کرپ لوگ اگر سات پردوں میں بھی اپنے آپ کو چپانی کی کوشش کریں گے تو عوام کا ہاتھ اس کے گریبان تک ایک دن ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائیو پاناما ایک بیماری کی علامت ہے ایوانوں میں پاناما دیواروں میں پاناما قالینوں کی نیچے پانامے اور پانی کے ٹنکے میں پانامے چاروں طرف پاناما سکنڈل جیسے ہماروں اور لاکو سکنڈل موجود ہے لیکن کون اس کا احتساب کرے گا تمام تر زمداریاں عدالت پر بھی نہیں آتی ہے عوام نے اٹھنا ہے عوام نے آگے بڑھنا ہے عوام نے ایک پیسل کن جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنا ہے میرے پیارے بھائیو آج آپ دیکھتے ہیں ایک جاگردار اس پارٹی میں اگلے دن وہ دوسرے پارٹی میں کہتے ہیں کہ کل تو میں گناہنگار تھا لیکن آج ڈرائیل کلین ہو گیا ہوں اور کپڑوں کی طرح واشنگ مشین سے گزر کر اب میں بالکل ساپ ہو گیا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں تم اپنے چہرے پر جو رنگ بھی مل دے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ غلاف کعبہ بھی اگر چپنی کی کوشش کریں گے وہاں بھی ہم آپ کو ڈون کر نکالیں گے اور ایک ایک پائی کا ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی تمہارے ساتھ کریں گے میرے پیارے بھائیو اس لئے نوجوانوں کو منظم کرنا ہے میں جانتا ہوں نوجوان کے بارے میں کہ خود غرض نہیں ہے ان کے مجبوریہ نہیں ہے پاکستان سے محبت کرنی والی قوت وہ نوجوانوں کی قوت ہے اس لئے آج نوجوان جماعت اسلامی کی گرد جمع ہو رہی ہے کہ دیانتدار جماعت ہے تو کیا آپ نوجوان عوام کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ووٹ پار ہنس پارٹی 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 اور لوگوں کو سمجھائے کہ یہ سٹیٹس کو اب مست گو سٹیٹس کو اب اسٹیٹسکو کو تولنا ہے اب اسٹیٹسکو کو پاش پاش کرنا ہے اس لیے ایک انقلاب ہمارے اور آپ کے انتدار میں ہے انشاءاللہ میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر کرپشن کے سو منات پر حملہ آور ہوں گا اور ایک حملہ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو غزنمی کے طرح سترہ حملے کروں گا لیکن سو منات کو پاش پاش کروں گا وآخر تابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ یہ سو فی صد ہندوستان کی سازش ہے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ پاکستان کی خارج پالسی کی سو فی صد ناکامی ہے اور ابھی ابھی ہمارے افود وہاں گئے اور اشرف غنی صاحب کو بھی آنے کی دعوت دی اور یہاں سے بھی آیاز صادق کے سربرائی میں ایک بڑا وفد وہاں پر گیا ہے لیکن کودہ پہاڑ اور نکلا چوہا ان کا نتیجہ گولیوں کی صورت میں اور بھموں کے گولیوں کی صورت میں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اپنی خارج پالسی ریویزٹ کرنی چاہیے پہلی بات تو یہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب قوم کو جواب دے سکتے ہیں کہ بیس کروڑ عوام کا وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے کیا وہ اپنی ذات مبارکہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے کیا وہ اپنی ذات مبارکہ کے علاوہ کسی اور کو وزارت خارجہ کا مائر نہیں سمجھتا ہے ان کی مہارت کا یہی نتیجہ ہے کہ آج عالمی سطح پر اور اپنی ریجنل سطح پر پاکستان تنہا ہو گیا ہے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ افغان بھومن کو اپنے اس کاروائی پر پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے اس لئے کہ بگناہ لوگ شہید کہے گئے بغیر کسی وجہ کے ہمارے بارڈر پر انہوں نے حملی کیے ہم ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی اور برادری کا قائل ہے اور اب بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اگر دونوں کو زندہ رہنا ہے اگر دونوں کو آگے بڑھنا ہے تو اچھے تعلقات کے علاوہ اور کوئی افشن نہیں ہے اس لئے اس تمام کاروائی کے ذمہ داری افغان عوام پر نہیں افغان گورمنٹ پر ہے اور افغان گورمنٹ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ بی گناہوں کا خون اس کے ذمہ ہیں اور اس کا حساب دینا پڑے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلد اشرف غنی اپنی اس غلطی کا اعتراف کرے اتنا ہی اس ریجن میں قیام امن کے لئے ضروری اور بہتر ہے دیکھیں تو پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ جائیٹی کی تحقیقات کے دوران غزیر آدم کو اپنے کرسی پر نہیں ہونا چاہیے تاکہ تمام ادارے آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈکشنری میں سیاسی اخلاقیات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جبکہ سیاسی اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا چلتی ہے اس لئے نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقع دیا تھا کہ رضاکارانہ طور پر استفاہ دے کر انسانی تاریخ میں ایک منفرد مقام بنا سکتے تھے اگر جائیٹی اس کو کلیر قرار دے اگر سپریم کوٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ٹیک ٹاک اور ساب سترہ آدمی ہیں تو وہ دوبارہ وزیر آدم بنتے لیکن افسوس ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے اور پاکستان کے اکمرانوں کا علمیہ یہی ہے کہ جب تک چوکوں اور چوراہوں میں اور شہروں اور دیہاتوں میں ان کے خلاف ایک احتجاج نہ ہو وہ جانے کا کم ہی سوچتے ہیں اصل میں جی الیکشن عوام کی ضرورت نہیں ہے عوام کی ضرورت ہے اس موجودہ ظلم جبر مینگائی بے روزگاری سے نجات حاصل کرنا اور اگر اس ٹیٹس کو کے ساتھ الیکشن ہو بھی تو یہی سونے کے بت ایک اور انداز سے آپ کو ملیں گے اس لئے ہم چاہیں گے کہ الیکشن سے قبل یقینی طور پر الیکشن ری فارمز ہو اور الیکشن ری فارمز کے بغیر الیکشن کرنا یہ دانلی کی طرح پھر جانے کے مترادف بہت شکریہ تامتون بہتو کرن بہتو جبر شکریہ موسیقی